لہر کے لئے ویٹ کر رہی ہوتی ہے تب وہ پانی کے اندر کچھ دیکھتی ہے جو اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈالفنز کا ایک گروپ ہے اور وہ ڈالفنز نینسی کی اوپر اچھلانگ لگاتے ہوئے اس کو پار کر کے جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے بہت ہی خوش جاتی ہے پھر وہ انڈالفنز کو فالو کرتے ہوئے جاتی ہے تو وہاں پر ایک بڑا بلیو ویل ہوتا ہے اور یہ بلیو ویل وہاں مر کر پانی میں تیرا ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کر وہ ڈڑ جاتی ہے اور واپس جانے کے لئے وہاں سے نکلتی ہے اور اسی زمیں وہاں پر ایک بڑی لہر آتی ہے اور اس میں وہ سرف کرنے لگتی ہے اور تب اس لہر میں سے ایک بڑا شارک اس کی پیچھا کر اس کو دھکا دیتا ہے اب اس دھکے سے نینسی پانی کے اندر گر کر ایک بڑے پتھر سے لکرا جاتی ہے اور کسی طرح تیر کر وہ پھر سے اوپر کی طرف آ جاتی ہے پھر کس چیز نے مجھے دھکا دیا ہوگا یہ وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہ شارک اس کے پیر کو کٹ کر کھیچنے لگتا ہے اور اس کے پیر سے بہت ہی خون بہرا ہوتا ہے اور پانی کے اندر سے وہ درد میں تڑپ تڑپ کر چڑھانے لگتی ہے اور پھر وہ شارک کے سر پر زور سے اپنے پیر مارتی ہے اور جلدی سے اوپر آ جاتی ہے اور پھر دیکھتی ہے کہ وہاں سے کنانہ بہت ہی دور ہے اور دوسری طرح مناوا بلیو ایل بھی وہاں ہوتا ہے اس لئے کسی طرح جان بچانے کے لئے وہ اس بلیو ایل کی طرف جاتی ہے اور شارک اس کا پیچھا کرتے کرتے پانی سے بھار آ رہا ہوتا ہے پھر وہ تیر کر ترون تو بلیو ایل کی باڈی کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتی ہے اور اب اس کے پیل پر شارک کی کٹنے سے گھاو آیا ہوتا ہے اور اس کو بہت ہی خون بہرا ہوتا ہے اس لئے خون کو روکنے کے لئے وہ ایک رسلی کو اس گھاؤ پر باندھ دیتی ہے اور وہ درد سے کافی تڑپ بھی رہی ہوتی ہے پھر وہ کنارہ میں ان دو سرفرز کو دیکھتی ہے جو اپنی کارس میں چیزوں کو باندھ کر وہاں سے نکلنے ہوتے ہیں اب ان کو دیکھ کر وہ کہتی ہے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ لیکن بچارے وہ اس کی آواز ہی نہیں سنتے کیونکہ یہ بہت دور جو ہے اب وہ گاڑی لے کے نکل پڑتے ہیں لیکن پھر تھوڑی دور جانے کے بعد گاڑی روک دیتے ہیں اب یہ پھر سے چلاتی ہے کہ میں یہاں پڑوں پلیز مجھے بچالو لیکن اب بھی ان میں سے کسی کو یہ آواز نہیں سنتے دے رہی ہوتی ہے اور انہوں نے گاڑی اس لئے روک کی تھی کیونکہ ان کی گاڑی کے نیجے کچھ پھنس گیا تھا اب نینسی سوچنے لگتی ہے کہ آگے کروں گیا اور تب وہ پاس میں ایک چھوڑی چٹان کو دیکھتی ہے اور شارک بھی اس کی طرف تیر کر آ رہا ہوتا ہے اور تب نینسی اس ویل سے ایک بڑی چھلانگ لگاتی ہے اور اسی تمہیں شارک ویل پر زور چھلک راتا ہے اور اسی فور سے وہ ویل بھی پلنٹ کا نیچے گر جاتا ہے لیکن صحیح وقت پر چھلانگ لگا کر وہ تیر تیوے اس چٹان پر چھل جاتی ہے لیکن کنارہ اب بھی چٹان سے کافی دور ہے لیکن نینسی کے پیر کا گھاؤ گیرا ہوتا ہے اور اس کے پیر سے اسکین پوری طرح سے نکل چکی ہے اور تب اس سے ایک ایڈیا آتا ہے اور وہ اپنے ایرنگ کو نکالتی ہے جو نکری ہوتی ہے اور اس ایرنگ کی مدد سے وہ اپنے پیر کی چمڑی کو سل دیتی ہے اور اسے سیتے وقت وہ خود کو دلاسہ دیتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے کہ درد نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا بھی پاسٹیم لیکن اس سے بہت زبردست درد ہو رہا ہوتا ہے اور وہ بیچاری درد میں چلا پر چلا رہی ہوتی ہے پھر کسی طرح وہ چمڑی سی بھی لیتی ہے اور اپنی جیکٹ نکال کر اس گھاؤ پر باند دیتی ہے اور اب اندھیرہ بھی ہو جاتا ہے اور رات میں وہ اس چٹان پر لیٹ جاتی ہے اور جب تھنڈ لگتی ہے تو اس گھاؤ پر بندے ہوئے جیکٹ کو نکال کر اس کے ایک سریف کو پھاڑ کر وہ گھاؤ پر باند دیتی ہے اور بچے ہوئے جیکٹ کو خود پہن لیتی ہے اب سوتے سمیں اس کو کچھ اجیب لگتا ہے اور اس کے ہاتھ پر کچھ چڑ رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ یہ تو ایک کےکڑا ہے جو اس کے ہاتھ پر چڑ رہا ہے اسے بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہے اس لئے وہ اس کےکڑ کو کھا لیتی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ اتنا گندہ ہوتا ہے کہ اس کو تھوکنا ہی بڑتا ہے اور تا پاس میں پانکشی آ کر اس ٹوٹی بھی چیز کو کھا لیتا ہے پھر وہ پاس میں پانی میں اس کے سربوڑ کو دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ کسی طرح اس کو لے کر مجھے یہاں سے بچ کر جانا ہی ہوگا اور پھر وہ آس پاس میں دیکھ کر پتا کرتی ہے کہ اصل میں وہ شارک کہا ہے اور کیا وہ اب تک اٹیک کرنے کے لیے وہاں پر ہے لیکن وہ شارک کہیں گھائی نہ دی رہا ہوتا ہے اور وہ پانی میں اتر کر تیانے لگتی ہے لیکن وہ شارک کہیں گیا نہیں ہوتا بلکہ وہاں پر تیارتا پھرتا ہے اور جیسے ہی وہ نینسی کے سامنے آتا ہے تو نینسی پھر سے تیار کر اسی چٹان کے اوپر جا جاتی ہے یہ شارک مجھے اب چھوڑنے والا نہیں ہے یہ سوچتے ہوئے وہ کنارے کو دیکھتی رہتی ہے اور پھر کنارے پر وہ ایک انسان کو لٹے ہوئے دیکھتی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے وہ زور سے چلا کر کہتی ہے کہ ہی میں یہاں پر ہوں مجھے بچالو اور اس کی آواز کو سن کر وہ آدمی جاگ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بیئر کی بوٹل بھی ہوتی ہے لگتا ہے وہ شرابی ہے اور نینسی میں یہاں پر پڑا ہوا ہے لیکن وہ نینسی کو ہاتھ ہی لاتے پر دیکھ لیتا ہے وہ کہتی ہے کہ پلیس پولیس کو کال کرو اور مجھے بچالو اور نینسی میں ہو کر بھی وہ سمجھ لیتا ہے کہ نینسی کیا کہنا چاہتی ہے اور وہ جا کر نینسی کے بیگ سے فون نکالتا ہے اب نینسی کا ممان بھی حلکا ہوتا ہے کہ چلو میری حل کرنے کے لئے کوئی تو ہے لیکن اصل میں یہ ہوتا نہیں ہے نینسی نے اپنا بیگ کنارے پر یہ چھوڑا ہوا ہے اور اس کے بیگ میں اس کا فون ہے اور اس کو نکال کر وہ آدمی پولیس کو فون کرنے کے بجائے وہاں سے اس کو لے کر بھاگ جاتا ہے لگتا ہے کہ وہ ایک چور ہے اور یہی نہیں وہ بیگ میں سے سارے پیسے بھی لے کر نکل پڑتا ہے اور اس کو دیکھ کر نینسی چونگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میری سارے چیزوں کو اپنے پاس لکھ لو میں ماں جاؤ وہاں پر شارک ہے واپس چلی آؤ لیکن آپ کو تو پتا ہی ہے دوستوں کہ لالچ کتنی پوری بلا ہے اور اسی لالچ کے چکر میں وہ پانی میں چلا جاتا ہے آپ کچھ سمیباتے ہیں نینسی ایک دم سے چوک کر وہاں دیکھ رہی ہوتی ہے اور پھر دیکھتی ہے کہ اس شارک نے اس آدمی کے دو ٹوڑے کر دیے ہیں اور اس کا شریر قرارے پر پڑا ہوا ہے اور اسے دیکھ کر نینسی بلکل ڈونے لگتی ہے اب یہاں پر دو پہر ہو جاتی ہے اور وہ دو سرپرز یہاں پھر سرفنگ کرنے کے لئے آتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہیں مجھے بچالو مجھے بچالو یہ کہہ کر نینسی چلانے لگتی ہے اور ان سے یہ بھی کہتی ہے کہ تم واپس سر جاؤ پانی میں شارک ہے اور نینسی کو دیکھتے ہی ان میں سے ایک سرپر اس کے پاس آنے لگتا ہے اور دوسرا سرپر کہتا ہے کہ میں کسی اور کو بلا کے لے کے آتا ہوں اب نینسی کی دھڑکنیں بہت تیز ہوتی ہیں اور اب آگے کیا ہوگا یہ سوچ کر وہ گھبرائے ہوئی رہتی ہے تب ہی اچانک شارک پانی میں چھلاگ مارتے ہوئے ایک سرپر کو پانی میں پکڑ لیتا ہے اور اس سے دوسرا سرپر بہت گھبرائی جاتا ہے اور اب وہ نینسی کی طرف آنے لگتا ہے اور اسی سمیں ایک بڑی لہر آتی ہے اور وہ سرپر گائے ہو جاتا ہے اور نینسی اس کو ڈھونڈنے لگتی ہے تب وہ سرپر اس کی پیچھے سے اس سرپر بچڑنے لگتا ہے پھر نینسی اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب شارک اس سرپر کو بھی کھیج کر اندلے کے چل جاتا ہے اب نینسی گھبرائی تو پانی دیکھ رہی ہوتی ہے تب وہ شارک اس کے پیچھے بورڈ کو دو ٹکڑوں میں توڑ دیتا ہے اور تب نینسی کو لگتا ہے کہ شارک اس کو دھمکا رہا ہے کہ اگر پانی میں اتر ہوگی تو مہارا بھی یہاں لوگا اور پھر نینسی وہی پر لیٹ جاتی ہے اور اسے کچھ سمجھے نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ کرو کیا کوئی تو یہاں پر آ بھی نہیں رہا ہے میری مدد کرنے کے لئے اب شارک بھی اس کے آس پاس ہی تیارتا رہتا ہے اب نینسی کے پاس ایک پنکشی کھڑا رہتا ہے اور وہ بیچارہ اڑنے ہی پاتا کیونکہ اس کے ایک پنک میں گھاؤ ہے اور اب کیونکہ نینسی ایک اورتھومیڈیکل اسٹوڈنٹ ہے اور وہ اس گھاؤ کو ٹھیک کرنا بھی جانتی ہے اور وہ اس پنکشی کے درد کو مٹانے کے لئے اس کی ہیلپ کرتی ہے پھر وہ اس سرفر کے ہیلمٹ کو پانی میں دیکھتی ہے جس میں کیمرہ بھی لگا ہوا ہے اور وہ تیار کرتی ہے کہ کسی طرح اس ہیلمٹ کو نکال نہیں ہوگا لیکن شارک اس کے آس پاس گھوم رہا ہے اور تب اس سے ایک ایڈیا آتا ہے اس کے پاس وچ ہوتی ہے اور وہ یہ پتا کرتی ہے کہ شارک کو اس تک پہنچنے کے لئے کتنا سمیہ رگے گا اور چیک کرنے پر پتا لگتا ہے کہ 32 سیکنڈ یعنی کہ شارک اب جہاں پر ہے وہاں سے نینسی کے پاس آنے کے لئے 32 سیکنڈ لگیں گے اور پھر شارک جیسے اس سے دور جاتا ہے وہ جلدی سے ٹائمر سیٹ کر لیتی ہے اور اس ہیلمٹ کو نکالنے کے لئے اس کے پاس جاتی ہے لیکن وہ میس ہو جاتا ہے اور سمیہ سماپت ہونے کے کاران وہ اس کو نکال نہیں پاتی پھر وہ پھر سے ٹائمر سیٹ کر کے پانی میں جاتی ہے اور اس بار وہ اس کو نکال لیتی ہے اور پھر چٹان پر لے کے آ جاتی ہے اور تب اس کی پیچھے سے شارک بھاہر آتا ہے اور اپنا مو کھولتا ہے اور نینسی ڈر کر پانی میں گر جاتی ہے پھر شارک اس کا پیچھا کرتے بھی آتا ہے اور وہ پانی کے اندر کسی پودو پر فستا ہے اور اس کے موہ میں چلن بھی ہوتی ہے اور وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور یہ نینسی بھی نوٹ کرتی ہے اور وہ اس چٹان پر جا کر پھر چڑھ جاتی ہے پھر وہ اس کیمرے میں ریکارڈ کیے گئے ویڈیوز کو پلے کر کے دیکھنے لگتی ہے اور وہ اس شارک کے ویڈیو کو زوم کرتی ہے تب دیکھتی ہے کہ شارک کی موں میں کوئی چیز چک گئی ہے پھر وہ پانی میں کینٹینہ کو دیکھتی ہے جسے ہیلپ لے چھوڑے جاتے ہیں اور وہ اس سے کافی دور ہوتا ہے پھر وہ اس ہیلمنٹ پر شارک کے دانت کو دیکھتی ہے جو ٹوٹ کر اس میں فسا ہوا ہوتا ہے اور اس کو نکال کر وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے پھر وہ اس کیمرے میں خود کی ویڈیو ریکارڈ کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا نام نینسی ہے میں اس سمودر کی بیچ میں فس گئی ہوں اور ایک شارک کے اٹک کے کرنے میں یہاں سے نکل نہیں پا رہے ہوں اور اس سے بچنے کے لئے ایک چھوٹی چٹان پر بیٹھی بھی ہوں اور اس چٹان کے آس پاس ایک بڑی بلیو ویل کی ڈیڈ بڑی بھی پڑی ہوئی ہے اور یہی لینڈ مارک بھی ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو پلیز پولیس کو پلا کر میری ہیلپ کیجئے میں نے دو دن سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے اور یہی پر بچ کر بیٹھی بھی ہوں میرے پیر پر شارک نے کٹ لیا ہے اور بہت خون بھی بیہ رہا ہے پلیز میری مدد کیجئے اور اگر آپ لوگ مجھے بچا رہی پائیں گے اور اگر میں زندہ نہیں رہی تو اس ویڈیو کو پلیز ٹیک ساتھ میری فیملی تک پہنچا دینا اور یہی میری آخری اچھا بھی ہے اب اس طرح سے اداس ہو کر وہ بیچاری ویڈیو ریکارڈ کرتی ہے اور اس کو پانی میں دور فنگ دیتی ہے اب وہ ہیمہ جھٹا کر سامنے والے انٹینہ تک کسی طرح پہنچنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ شارک اس کے پاس تہرتا ہی رہتا ہے اب اس کے سامنے اور بھی مصیبت آ کر کھڑی ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے راستے میں کافی جیلی فش بھی ہے اور پرابلم یہ ہے کہ جیلی فش اکر نینسی کی سکن کو ٹچ کرتے ہیں تو اسکن میں بہت جلن محسوس ہوگی لیکن پھر وہ اس سیچویشن کا فائدہ اٹھا لیتی ہے وہ سوچتی ہے کہ پچھلی بار جب شارک پودے پر فسادا تو اس کو جلن ہوئی تھی تو ٹھیک ویسے اگر جیلی فش شارک کو ٹکرائے گی تو اس کو جلن ہوئی گی اور پھر وہ تیہ کرتی ہے کہ شارک کو کوئی جیلی فش کے بیٹ میں پھنسا کر وہ اس اینڈینہ تک پہنچ جائے گی اور وہ صحیح وقت پر پانی میں جاتی ہے اور تیہرتے ہوئے ان جیلی فش کے بیٹ سے انہیں ٹچ کی بھینا سمل کر جاتی ہے لیکن یہ غلطی سے وہ ایک بڑی جیلی فش کو ٹچ کر لیتی ہے اور اس سے خونی والی جلن سے اس کو اور تڑپ ہوتی ہے اور شارک وہ اس کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے اور وہ کسی طرح تیر کر انڈینہ کے پاس جانے لگتی ہے اور جیسے ہی وہ انڈینہ کے پاس پہنچتی ہے تو شارک نیچے سے اس انڈینہ کو دھکا دیتا ہے اور وہ ہینڈل ٹوٹ کر نینسی پانی میں گر جاتی ہے لیکن یہ ابھی بھی شارک کا شکار نہیں بنتی بلکہ وہ اس ہینڈل کو شارک کے سر پر زور سے چبا دیتی ہے اب شارک اس درد سے پریشان ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس سچویشن کو یوز کر کے وہ انڈینہ پچھا جاتی ہے اور سیف رہتی ہے دیکھئے زندہ بچنے کے لئے اس کو کتاز انگرش کرنا پڑ رہا ہے اب وہ بہت تھک گئے اور وہاں بیٹھ کر پورے سمودھر میں دور دور تل دیکھیں لگتی ہے تب ہی وہ ایک بوٹ کو دیکھتی ہے جو کافی دور ہے اور اس کو دیکھتے ہی وہ اس کو سگنل دیکھ کر بلانے کا پریاز کرتی ہے تب اس انڈینہ میں وہ ایک بوٹ کو دیکھتی ہے جو لوک رہتا ہے اور وہ اس کو کھولنے پاتی ہے اب وہ بوٹ بھی آگے جا رہی ہوتی ہے اور تب وہ اپنے پاس رکھے ہوئے اس شارک کے دان سے اس تالے کو کھول دیتی ہے اس باکس میں ایک فیر گن ہوتی ہے یعنی کی لائٹ چھوڑنے والا باکس ہوتا ہے جس سے سگنل دینے کے لئے یوز کرتے ہیں لیکن اس باکس کو کھولتے ہی اس کے بلٹ سے پانی میں گر جاتے ہیں اور صرف بندو کریتی ہے لیکن اس میں بلٹ پاس جاتی ہے اور اس سے وہ شوٹ کرتی ہے پر وہ ہوا میں جانے کے بدلے پانی میں گر کر پھوس ہو جاتا ہے اور اب کیا کریں یہ سوچتے ہوئے وہ مینا سے پانی میں جا کر دوسرے بلٹ کو نکالتی ہے اور بندو کو لوڑ کر کے شوٹ کرتی ہے وہ سگنل آب اوپر جاتا ہے لیکن وہاں سے پھر پانی میں جلا جاتا ہے اور اس بوٹ میں بیٹھے لوگوں کو وہ دکھائی نہیں دیتا اور وہ بوٹ بھی وہاں سے چلے جاتی ہے اور یہ دیکھ کر نینسی بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتی ہے کہ میں کروں کیا ہر کوشش ناکامیاب ہو رہی ہے اور اسی سمیں وہ ہیلمیٹ یہاں کنارے پہنچ جاتا ہے اور شروعات کے سین میں دکھائی گیا چھوٹا لڑکا وہاں کھیلتے سمیں اس ہیلمیٹ کو دیکھتا ہے اور اسے لیکن اس میں نینسی کی نیکار کی بھی ویڈیو پلے کرتا ہے اور اس کو لیکن بھاگ جاتا ہے اب یہاں شارک نینسی کو بھی نہ چھوڑے اس کا پیچھا کر کے اس کو پریشان کرتا رہتا ہے اور تب وہ فلیر گن سے شارک کو شوٹ کر کے اس کو بھگاتی ہے اور وہ بھی اس بلیو ویڈ کے پاس چلا جاتا ہے لیکن وہ ویڈ کے پاس جاتا ہے یہ چھوڑ سے پلڑ کر پھر نینسی کے پاس آنے لگتا ہے اور تب اسے کچھ عاد آتا ہے اصل میں بلیو ویڈ کا خون جلن سین ہوتا ہے یعنی کی ویڈ کے خون کو آگ لگانے کے لئے پریوک کیا جاتا ہے اور پیٹول کے عوشکار کرنے سے پہلے لوگ ویڈ کے خون کو ہی آگ جلانے کے لئے یوز کیا کرتے تھے اور اب اس شارک کے پورے شریر پر ویڈ کا خون لگا ہوتا ہے اور اسی لئے وہ اپنے فلیر گن سے اس شارک کو شوٹ کر دیتی ہے اور وہ بھی جلنے لگتا ہے لیکن چوکانے والی بات تو یہ ہے کہ آگ لگنے کے بعد بھی وہ کافی اوپر ایسی چھلانگ لگاتا ہے کہ وہ آ کر دوسری طرف گٹتا ہے اور خود کے شریر پر لگیوی آگ کو بجا لیتا ہے سوچئے کتنا دماغ والا شارک ہے اب شارک غصے میں اس انٹینہ کو پکڑ کر زور سے لاتا ہے اور وہ بھی پلٹ جاتا ہے اور نینسی پانی میں گرتی ہے پھر وہ انٹینہ کے اوپر والا حصے کو پکڑ کر چڑتی ہے اور ماؤنٹ سے بچنے کے لئے آس پاس دیکھتی رہتی ہے اور تب شارک نیچے سے نینسی کو کاٹنے آتا ہے اور اس انٹینہ کے روڈز کو کاٹنا شروع کرتا ہے اور اس کے کاٹنے سے سارے روڈز بھی ٹوٹ کر گرنے لگتے ہیں پھر نینسی اس کے چہرے پر زور زور سے لات مارتی ہے اور اتنے کیکس مارتی ہے کہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب وہ پانی کے اندر دیکھتی ہے تو وہاں اس انٹینہ کو پکڑ کر رکھنے والا لنگر ہوتا ہے اور اس میں کئی نوکلی روڈز بھی ہوتی ہیں اب وہ اس لنگر سے فکس گئے کہ انٹینہ کے روڈز کو توڑ کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتی ہے اور وہ روڈز اسے پانی کے اندر کھیستے ہیں اور وہ بھی اس کو پکڑ کر نیچے جانے لگتی ہے اور پھر وہ لنگر کے پاس پہنچتے ہی وہ جلدی سے ہٹ جاتی ہے اور تب اس کے پیچھے سے فوڈز سے آنے والا شارک سیدھے اس لنگر کے روڈز پر گر جاتا ہے اور وہ روڈز اس کے موہ سے ہو کر پیٹ سے بھاں نکلتی ہے پھر وہ شارک وہی مر جاتا ہے اور فائنلی نینسی شارک سے بچ جاتی ہے اب یہاں وہ چھوڑا لڑکا اپنے باپا کے ساتھ وہاں آتا ہے اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ نینسی کا ٹور گائٹز کارلوس ہے وہاں آنے پر وہ ایک ڈیڈ بڈی کو دیکھتا ہے اور وہ نینسی کا نہیں بلکہ اس شارک نے کارڈ کر فیکا تھا اور پھر اس کا بیٹا پانی میں کسی کو دیکھ کر چلاتا ہے اور وہ کارلوس کو وہاں بلاتا ہے پھر وہ جلدی سے وہاں جا کر دیکھتا ہے تو وہ نینسی ہوتی ہے تو وہ اسے جلدی کنارے تک لے کے آتا ہے اور اس کے بیٹے کو کسی کو وہاں بلا کر لہنے کو کہتا ہے اور پھر کارلوس نینسی کو فرسٹر دیتا ہے اور پھر نینسی بھی اپنی آنکھیں کھولتی ہے وہ کنارے پر پہنچ گئی ہے یہ پتہ چلتا ہی اس کے من کو کافی شانتی ملتی ہے اور میں بچ گئی ہوں کہہ کر دوبارہ وہیں لیٹی رہتی ہے اب ایک سان بات کے سین کو دکھاتے ہیں اب نینسی بلکو ٹھیک ہو چکی ہے اور وہ ٹیکساس کے بیچ پر آ کر اپنی بہن کو سرفنگ سکھا رہی ہوتی ہے اور تب اس کے پاپا اس کو آ کر کہتے ہیں کہ بیٹا سمودر میں سرفنگ کرتے سمیں تم اتنی بڑی مشکل میں پڑھ کر سنگرش کر کے بچ کر آئی ہو اور اب اسی ہمت اور آت میشواس کے ساتھ تم پھر سے سمودر میں جا رہی ہو تمہارے اس تحاس کو دیکھ کر مجھے بہتی گر محسوس ہو رہا ہے اور یہ سنکر نینسی انہیں سمیل دیتی ہے اور وہ اپنی بہن کو سرفنگ سکھانے میں بزی ہو جاتی ہے پھر دونوں ایک ساں سرفنگ کرتے ہوئے دکھا کر یہ مووی یہاں پر